مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیہ کے نام کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر تئیسویں آیت یعنی باب کے آخر تک تلاوت کی جائے گی خوراون کے ایک کلام میں لکھا ہے اس واسطے اے میرے پیارے بھائیو جن کا میں مشتاق ہوں جو میری خوشی اور تاج ہو اے پیارو خداون میں اسی طرح قائم رہو میں یوڈیا کو بھی نصیت کرتا ہوں اور سنتیخے کو بھی کہ وہ خداون میں یک دل رہیں اور اے سچے ہم خدمت تجھ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تُو ان عورتوں کی مدد کر کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں کلیمس اور میرے ان باقی ہم خدمتوں سمیت جا فشانی کی جن کے نام کتابِ حیات میں درج ہیں خداون میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو تمہاری نرم نزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو خداون قریب ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بلکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا غرص اے بھائیو جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں پسندیدہ ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں غرص جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو جو باتیں تم نے مجھ سے سیکھی اور حاصل کی اور سنی اور مجھ میں دیکھی ان پر عمل کیا کرو تو خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے تمہارے ساتھ رہے گا میں خدا میں بہت خوش ہوں کہ اب اتنی مدد کے بعد تمہارا خیال میرے لیے سر سبز ہوا بے شک تمہیں پہلے بھی اس کا خیال تھا مگر موقع نہ ملا یہ نہیں کہ میں موتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اسی پر راضی رہوں میں پست ہونا بھی جانتا ہوں اور بھرنا بھی جانتا ہوں ہر ایک بات اور سب حالتوں میں میں نے سیر ہونا بھوکا رہنا اور بھرنا گھٹنا سیکھا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مصیبت میں شریک ہوئے اور اے فلیپیو تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدینیا سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملہ میں میری مدد لا کی چنانچہ تھسانیکے میں بھی میری احتجاج رفع کرنے کے لیے تم یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ کچھ بھیجا تھا یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے میرے پاس سب کچھ ہے بلکہ افراد سے ہے تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں اپنے فردستس کے ہاتھ سے لے کر میں افسودہ ہو گیا ہوں وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہیں جو خدا کو پسندیدہ ہیں میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسو میں تمہاری ہر ایک احتجاج رفع کرے ہمارے خدا اور باپ کی عبدالعباد تمجید ہوتی رہے آمین ہر ایک مقدس سے جو مسیح یسو میں ہے سلام کہو جو بھائی میرے ساتھ ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں سب مقدس خصوصاً کیسر کے گھر والے تمہیں سلام کہتے ہیں خدا من یسو مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے خدا من کے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لئے برکت کا باعث ہو آمین میرے جوزو آج ہم خدا من کے کلام میں سے فلیپیوں کے خط کے چوتھے باب میں سے اس پیغامات کے سلسلہ کا آخری پیغام سنیں گے اور آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ خدا من میں قائم رہنا خوش رہنا اور خدا من میں بڑھنا تین باتیں ہیں خدا من میں قائم رہنا سب میرے پیچھے بولے کس میں قائم رہنا دوسری بات خوش رہنا تیسری بات خدا من میں بڑھنا کس میں بڑھنا یہ تین چیزیں ہیں جس پر ایک ایماندار کی زندگی چلتی ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں مسیح ہوں اور مسیح میں قائم نہیں رہتا تو پھر وہ خوش نہیں رہ سکتا اور اگر وہ خوش رہتا نہیں ہے خدا من میں تو وہ کبھی بھی خدا من میں بڑھ نہیں سکتا باب چار فلیپیوں کی کلیسہ کو لگا گیا خط اور اس کا چوتا باب یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح مسیح میں قائم رہا جا سکتا ہے اور پریشانیوں کے ایام میں یہ باب دعا اور حوصلہ افضائی کو بھی بیان کرتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہیں تو ہم نے دعا کرنی ہے اور کیسے دعا کرنی ہے یہ خط اور اس خط کا یہ حصہ ہماری حوصلہ افضائی کرتا ہے آج کے ان ایام میں بہت سے لوگ بے دل ہیں اور ایسے پیغامات پسنانا اور ایسے پیغامات کیسے دکھ پنچانا یہ ایسے پیغامات ایمانداروں کی زندگی کے اندر حوصلے کو پیدا کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص ایک پاسبان کے پاس ایک پاسٹر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ پادیسا میرے لئے دعا کریں میں بڑا پریشان ہوں میں نے اپنا خاندان اپنا گھر بار اپنا مال و دولت اور سکون سب کچھ کھو دیا پاسبان کے پاس آیا اور کہا کہ میرے لئے دعا کریں کیونکہ میں نے اپنا گھر بار اپنا مال و دولت اپنا کاروبار سب کچھ کھو دیا تو پاسبان نے اسے پوچھا کیا تم نے اپنا ایمان بھی کھو دیا تو وہ شخص بولا نہیں میرا ایمان قائم ہے پاسبان نے اسے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی نجات کو بھی کھو دیا تو وہ شخص کہنے لگا نہیں پادیسا میں نجات یافتہ ہوں میں نے نجات کو نہیں کھویا پاسبان نے اسے کہا کیا تم نے مسیح کو بھی کھو دیا اس نے کہا نہیں تو پاسبان نے اسے کہا یہاں ہو ایمان رکھو نجات جو تمہیں توفے میں ملی ہے اس کے لیے شکر کرو اور مسیح کے نام سے مانگو تو تمہارے لیے سب کچھ ہو جائے گا اکثر ہماری زندگی میں بہت سے گلے شکوے ہوتے ہیں اے خدا من میرے پاس یہ نہیں میرے پاس یہ نہیں یہ چیز آئے خدا من مجھے ضرورت ہے اس کی میرے پاس یہ نہیں لیکن وہ چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ہم ان کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے اگر ہماری دعاوں کا آغاز شکر گزاری سے ہو اور اس بات سے ہو کہ اے خدا من تیرا شکر ہو تیرے بیٹے میرے لی جاہ دندہ مسیح یسو کے لیے جس نے سلیپر میرے لیے جان دی اب ہماری دعاوں کا آغاز اگر شکر گزاری سے ہوگا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری دعا خدا من کے حضور میں مقبول نہ ہو جب ہم ایمان رکھتے نجات کے لیے شکر گزاری کرتے اور مسیح کے نام سے مانتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری زندگی میں خوشیاں قائم رہتی ہیں اور ہم خدا من میں بڑھتے ہیں پہلی نو آیات فلیپیو کا خات اس کا چوتھا بہابر اس کی پہلی نو آیات جب ہم خدا من کے کلام میں ان کو پڑھتے ہیں تو ان آیات کے اندر پہلی آیت جو ہے یہ آیت ایماندار کی زندگی میں ایک عجیب امید کو پیدا کرتی ہے اور کلام میں لکھا ہے اے میرے پیارے بھائیوں جن کا میں مشتاق ہوں جو میری خوشی اور تاج ہو اے پیارو خدا من میں اسی طرح قائم رہو پالوس رسول اس آیت کے اندر ایمانداروں کے لیے دو خوبصورت القاب استعمال کرتا ہے لکب انہیں دیتا ہے پہلے تو بھی یہ کہتا ہے کہ پیارے بھائیوں اور پیارو پیارے بھائیوں بھائی کا جو لفظ ہے بائبل مقدس نئے ایدرامہ میں یہ ایمانداروں کے لیے استعمال ہوا ہے تو ایماندار جو ہیں وہ پیارے ایماندار ہیں اور وہ پیارے خدا من کے پیارے ہیں جب ہم خدا من میں ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم نہ صرف اس پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ ہم اس کے پیارے ہیں ہم اس کے قریب ہیں اور پالوس دوسری بات یہ کہتا ہے کہ اے پیارو خداون میں قائم رہو یہ آیت ایک نئی اور عجیب امید کو ہماری زندگی میں پیدا کرتی ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ جو میری خوشی اور تاج ہو اگر ہماری خوشی وہ خوشی ہے جو خداون کی خوشی ہے تو پھر میرے چیزو ہم دنیا کی چیزوں اور دنیا کی باتوں میں اپنا دل یا اپنا ذہن نہیں لگائیں گے اور جب ہم ایسا کریں گے تو ایسا کرنے سے خوشی ہماری زندگی میں اور زیادہ بڑھ جائے گی سارک بٹا دل پیچھے جائیں بچہ جو کھیل رہا ہے اس کو اندر بھی دیں چرچ میں دوسری آیت میں مقدس پالوس رسول اس بات کو بھی بیان کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشیاں قائم کیوں نہیں رہتی دو خواتین کا ذکر ہے اور پالوس کہتا ہے کہ میں نصیت کرتا ہوں کہ وہ خداون میں یاکدل رہیں اور یہاں پر ایک شاگرد ہے جو خوشخبری پھلانے میں پالوس رسول کا خدمت ہے پالوس رسول اس کو بھی مخاطب کرتا ہے کہ انہیں بھی بتاؤ یہ دونوں خواتین جو ہیں جب ہم اس آئے کی تشریح دیکھتے ہیں تو اس کی تشریح یہ ہے کہ خواتین جو ہے کلیسیا میں تھی ان دونوں خواتین کی آپس میں نہیں بنتی تھی جسمانی معاملات میں روحانی معاملات میں نہیں دنیاوی معاملات میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابل بازی کی روح رکھتی تھی تو پالوس رسول انہیں یہ نصیت کرتا ہے کہ خداون میں وہ یاکدل رہیں میرے جیزو جب ہم خداون کے گھر میں تو ایک ہوتے ہیں ہم دعا میں روحانی طور پر تو ایک ہوتے ہیں لیکن دنیا میں ہم ایک نہیں ہوتے تو یاد رکھیں اگر خاندان میں ایسا ہوتا ہے تو خاندان کی برکت رک جاتی ہے اگر کلیسیا میں خادم ایلڈر صاحب کے خلاف ہوں ایلڈر صاحب پادی صاحب کو اٹھانے کے خواب سوچ رہے ہیں کلیسیا ایلڈر صاحب ہم کو پسند نہیں کرتی ہاں عبادت اور دعا تو ہم اکٹے کرتے لیکن ہمارے دل اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں اور ہم یقن نہیں تو پھر ایسے وقت میں خدمت کا کام جو برکت کا سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے پالوس رسول یہ نصیت کرتا ہے کہ وہ ان خواتین کے لیے کہتا ہے کہ انہیں کہو کہ وہ یق دل رہیں یق دلی ہماری زندگی میں ہمیں خداوند میں قائم رکھتی ہے اگر ہم خداوند میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہمیں خداوند سے محبت رکھنا ہے بلکہ ہمیں دوسرے انسانوں سے جو ہمارے ساتھ معاشرے میں رہتے ہیں ہمیں ان سے بھی محبت کرنا ہے اور کلام میں لکھا ہے یونہ کی انجل میں لکھا ہے کہ آپس میں محبت رکھو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم کیا ہو میرے شاگرد ہو تم کیا ہو میرے شاگرد ہو شاگرد بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں محبت رکھیں دعا میں ہم چرچ میں ہی کٹھے بیٹھے ہیں ہمارا ہاتھ خداوند کی خدمت کے لیے کٹھا بڑھ رہا ہے لیکن جب ہم چرچ سے باہر جاتے ہیں تو وہی نفرت ہمارے دل میں دوسروں کے لیے ہے جو شخص محبت سے دعا کر دعا کر رہا تھا یا کر رہی تھی اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کی زندگی میں یہ بات ظاہر کر رہی ہے کہ آپ خدا میں قائم نہیں کیونکہ جو قائم رہتا ہے کلاہ میں لکھا ہے کہ وہ پھل لاتا ہے وہ کیا لاتا ہے یونہ کی انجل میں لکھا ہے اگر کوئی مجھ میں قائم رہے گا تو وہ پھل لائے گا جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ کیا کرتی ہے پھل لاتی ہے اکثر ہماری آپسی رنجشیں ہماری آپسی تعلقات اس قدر زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری برکتوں کو روک دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہم ان کو ایک ایشو بنا کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ اس باعث ہم خدا کی میز میں نہیں آ پاتے ہم دعا میں ایک جگہ پر اکٹے نہیں ہو پاتے پالوس تصور یہ کہتا ہے کہ خداوند میں قائم رہو خداوند میں کیا کرو اس جگہ پر تیسری آیت میں خداوند کا بندہ ان دو خواتین کو جو فلیپی کی کلیسیا میں ہیں انہیں یہ نصیحت کرتا اور کہتا ہے کہ خداوند میں یاقدر رہو باقی ہم خدمتوں سمیت جانفشانی کرنے والے لوگ جن کے نام کتابِ حیات میں لکھے ہیں ہم نے کیوں قائم رہنا ہے کیونکہ ہمارا نام جب ہم مسیح سپریمان لے آتے شخصی نجاہ دن با اسے اپنا قبول کر لیتے اور اس میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارا نام کتابِ حیات میں لکھ دیا جاتا ہے اس کتاب میں جو زندگی کی کتاب ہے جب ہمارا نام لکھ دیا جاتا ہے تو ہمیں اپنی زندگی سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا نام زندگی کی کتاب میں لکھا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم خداوند میں قائم رہیں اکثر ہم یہ گلہ یا شکوا کرتے ہیں ہمارا یہ جواب ہوتا ہے کہ ہم مسیح جیسا مزاج کیسے رکھیں ہم کیسے باہف کریں ہم اس شخص کو جس نے ایک بات کی ہم اسے جواب کیوں نہ دیں کیا ہم مسیح ہیں ہم تو انسان ہیں میرے عزیزو ہم نے گزشتہ پیغام اس بات کو سنا اور سیکھا کہ پالوش رسول اسی مزاج کی بات کرتا ہے کہ اس نے مسیح کے لئے کن کن چیزوں کو اپنے کن کن رتبوں کو اپنے کن کن عودوں کو چھوڑ دیا اور خداون خدا نے اسے بڑا سر بلند کیا اور آج ہم خداون کے کلام میں نئے ایدرامہ میں خدمت کا بڑا کام جو رائٹنگز ہیں جو لکھتوں کا سلسلہ ہے وہ پالوست سلکہ دیکھتے ہیں کیوں کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس کابل بنایا خداون کا بندگی کہتا ہے کیوں قائم رہے کیونکہ ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں کس میں لکھے ہیں یہ کتاب حیات کچھ چرچ کی کتاب نہیں یہ چرچ کا ریجسٹر نہیں یہ چرچ کا میمبرشپ کارڈ نہیں کہ چرچ میں حدیعہ نہیں دیا پاہدی صاحب کو حدیعہ نہیں دیا چرچ کیلئے کچھ کیا نہیں تو نام کٹ ہو جائے گا یہ زندگی کی کتاب کا نام جس کا ذکرم خداون کے کلام میں دیکھتے ہیں کتاب حیات یہ خداون کے پاس کتاب پڑی ہے اور وہ شخص وہ زندگیاں جو مسیح پر ایمان لاتی ہیں ان کا نام وہاں پر لکھا جاتا ہے اور میرے عزیزو جب ہماری زندگی کے کام درست نہیں ہوتے ہم ببتسمہ تو لے لیتے ہم باگ شراکت میں تو آ جاتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں قائم رہنے والی کوئی بات نہیں ہوتی تو پھر شخ کی گنجائش نکل آتی ہے کہ پتہ نہیں یہ ایماندار بھی ہے یا نہیں پالوس کہتا ہے کہ یک دل رہیں مسیح میں قائم رہیں اور قائم رہنے سے ہماری زندگی میں چوتھی آیت میں لکھا ہے خداون میں ہر وقت خوش رہو خداون میں کیا کرو ہر وقت خوش رہو گالی کھا کر بھی خوش رہے اگر کوئی برا کہتا ہے تب بھی خوش رہے اور کس میں رہے خداون میں خوش رہے لیکن آج ایسا نہیں یہ آیت خداون میں ہر وقت خوش رہو یہ آیت ہمارے لئے ایک نئے سوال کو بھی پیدا کرتی ہے کیا ہر وقت خوش رہنا آسان ہے نہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑا مشکل ہے ہمیں پریشانیوں کا کمیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں اس دنیا میں اور اس ملک میں رہتے ہوئے مسیح ہوتے ہوئے حکارت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم کیسے خداوں میں خوش رہیں اس طرح خداوں میں خوش رہیں کیونکہ ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا ہے اگر دنیا ہمیں پریشان کرتی ہے تو کرتی رہے ہمیں پریشان نہیں ہونا ہمیں خوش رہنا ہے کیونکہ ہمارا نام کتاب ہے دنیا میں ٹکرا دے لیکن خداون ہمیں کبھی نہیں ٹکرائے گا خداون کا بندہ کہتا ہے خداون میں ہر وقت خوش رہو پھر کہتا ہوں خوش رہو پھر کہتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ وہ کہتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو اور خوش رہو مطلب خوش رہنا ہے آگے لکھا ہے تمہاری نرمزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو تمہاری نرمزاجی کیا ہو سب آدمیوں پر نرمزاجی یہ وہ بات ہے جس سے ہماری زندگی میں خوشی نہیں آتی جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کسی شخص نے ہمیں گالی دی ہمارا نقصان کیا ہم چھوڑنے پر امادہ نہیں ہوتے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے کلام لکھا ہے تمہاری نرمزاجی جس طرح خداون دمیں معاف کرتا ہے ہمیں بھی معاف کرنے والے بننا ہے اور نرمزاجی کلام لکھا ہے سب آدمیوں پر ظاہر ہو جب ہم نرمزاج بن جائیں گے جب ہم اطاعت گزاری کریں گے ہم راستہ چھوڑنے پر امادہ ہو جائیں گے ہم کسی بات کی فکر نہیں کریں گے اور ہم معاف کرنے والے ہوں گے تو پھر ہماری زندگی میں خوشی آ جائے گی بدلہ یہ نہیں کہ کسی نے برا کیا تم اس کے ساتھ برا کریں بدلہ یہ ہے کہ کسی نے برا کیا ہے تو نرمزاجی کے ساتھ اسے معاف کریں دل میں اس کے لئے دعا کریں اور اسے خداون کی ہاتھ میں دے دیکھیں خداون کس قدر زیادہ برکت آپ کو دے گا دیکھیں وہ خوشی جو آپ کے اندر ہوگی یہ آپ کو کس قدر خوشحال کر دے گی جب کوئی برا کرے اور ہم اس کے ساتھ اسے بھی زیادہ برا کر کے آئے تو رات سونے سے پہلے ضرور ہمارے دل میں رنج اور ملال ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا لیکن جب وہ آپ کے ساتھ برا کرے گا اور آپ اپنے گھر میں واپس آ کر آپ کو سوئیں گے تو آپ سکون کی نیند سوئیں گے کہ آپ نے معاف کیا تھا آپ نے تمانچے کا بدلہ تمانچے سے نہیں دیا گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دیا اگر آپ غلط ہوں یا صحیح ہوں تو ایک انسان ہوتے ہیں رکی ماندار ہوتے ہیں ہمیں نرمزاج بننا ہے اور پالوس رسول ان دونوں خواتین کو بھی یہ نصیت کرتا ہے اور آج کلام کی وسیلہ سے وہ ہمیں بھی نصیت کرتا ہے کہ یہ خوشی جو ہر وقت ہماری زندگی میں ہوتی ہے یہ نرمزاجی کے وسیلہ سے آتی ہے یہ کسی بات کو چھوڑ دینے سے ہماری زندگی میں آتی ہے لیکن آج دنیا کا طرز بدل چکا ہے اگر کوئی ہمارا نقصان کرے ایک روپے کا نقصان کرے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ہزار پہ کا نقصان اس کا کریں اگر کوئی میں ایک گالی دے ہم اس کو بیس گالیاں دیتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہماری زندگی میں خوشی نہیں رہتی نہ تم خدا کا خوش کرتے ہیں اور نہ وہ شخص ہم سے خوش ہوتا ہے خدا ان کے کلام لکھا ہے تمہاری نرمزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو کیوں ظاہر ہو ہم کیوں معاف کریں کلام لکھا ہے خداوند قریب ہے خداوند کیا ہے اور وہ آنے والا اور ہمیں جواب دینے والا ہے وہ ہمارے کاموں کے مطابق ہمیں عجر اور بدلہ دینے والا ہے خداوند قریب ہے اس لیے معاف کریں خداوند قریب ہے نرمزاجی کو پنائیں اور اس کے ساتھ ہماری زندگی میں ایسی خوشی آ جائے گی جو خوشی ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں محسوس نہیں کر پاتے اور آگے پلوستصول بڑی خوبصورتی کے ساتھ معاشرے کے ان رویوں کی بات کرتا ہے جس وجہ سے ہماری زندگی میں فکریں آتی ہیں آج میں اس بات کو پریکٹیکلی آپ کے سامنے کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے اور ہم پورا بدلہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ دوسرا کیا سوچے گا وہ کہے گا تے پتہ نہیں کہتے ہیں انہوں گارہ کر دیا اے چھو بکر کے سنکے آگیا ایدی بیوی نو ایدی بیٹی نو ایدینا برا کیتا گیا نہیں کچھ نہیں اگر کوئی جواب ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح نہ انسان ہے لیکن کرام میں لکھا ہے کہ ہمیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کی وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں اور یہ فکریں جو ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو لوگ کیا سوچیں گے معاشرہ کیا کہے گا کہ میں کیسا انسان ہوں میں کیسی عورت ہوں میں کیسی لڑکی یا لڑکا ہوں کلام میں لکھا ہے خدا کا اتمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا تمہارے دلوں اور خیالوں کو کیا کرے گا مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا فکر نہ کرو خوش رہو نرم مزاج بن جاؤ بدلہ لینا خدا انت پر چھوڑ دو فکریں اپنے ذہن میں سے نکال دو بدلہ لینا خدا انت کا کام ہے دعا کرو شکر گزاری خدا انت کے سامنے پیش کرو اور میعزیزو جب ہم معاف کرتے اور نرم مزاج بنتے ہیں تو پھر ہم خدا انت کے سچے لوگ ٹھہرتے ہیں اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خدا انت میں قائم ہیں اور پلوس کہتا ہے خدا انت میں ہر وقت کیا رہو سب بولیں خدا انت میں ہر وقت کیا رہو خوش رہو وہ کہتا ہے پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو اور یہ خوشی معاف کرنے سے نرم مزاج بننے سے ہماری زندگی میں ظاہر ہوتی ہے آٹھویں اور نویں آیت میں خدا انت کا بندہ یہ کہتا ہے جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں جتنی پاک ہیں جتنی باتیں پسندیدہ اور دلکش ہیں جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو کم از کم چھے سے سات چیزیں پالو اس حصول میں بیان کی ہیں اور یہ سب چیزیں جب ہماری زندگی میں ہوتی ہیں تو ہم خداوند میں قائم رہتے ہیں جو باتیں سچ ہیں جو باتیں کیا ہیں دنیا کی جتنی باتیں ہیں وہ سب جھوٹی ہیں سچ کی بات ایک ہی ہے اور وہ کلام کی بات ہے جو بات سچ ہے کلام میں لکھا ہے اور جو شرافت کی ہے اور جو واجب ہے اور جو پاک اور پسندیدہ اور دلکش ہے کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے لیکن آج ان سب چیزوں کا نام و نشان ایمانداروں کی زندگی میں نظر نہیں آتا پسندیدہ باتیں جو خدا کو پسندیدہ ہے خدا کو نہیں پسند کہ ہم گالی کھا کر گالی دیں میری اور آپ کے نجات دھندہ مسیح اسو نے ایسا نہیں کیا جب اسے سلیب دیا گیا اس کے موں پر تھوکا گیا تمانچے مارے گئے اس پر کوڑے برسائے گئے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگائے گئے تو سلیب پر جب اپنی زبان اس نے کھولی سب سے پہلے جو کلمہ اس کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا اے باپ کیا کر ان کو ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں یہ معافی ہے مسیح اسو چاہتا تو باپ سے جو کچھ کہتا باپ اس کے لئے کر دیتا لیکن مسیح اسو نے وہی اپنایا جو سچ تھا اور جیسا اس نے کلام میں پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرزمیں کیا کر معاف کر متی کنجیل اس کے چھٹے باپ کے اندر ہم اس بات کا ذکر ملتا ہے اگر مسیح اسو سلیب پر معاف نہ کرتے تو شاید آج اس بات پر بحث ہو رہی ہوتی کہ وہ جس نے تعلیم دی وہ جس کی دعا کو ہم ہر دعا کے بعد دوراتے ہیں وہ الفاظ جو ہم دوراتے ہیں اس کہنے والے نے تو خدایسہ نہیں کیا مسیح اسو نے وہی جو سچ اور شرافت کی اور واجب بات تھی اور پاک تھی یہ پسندیدہ بات تھی مسیح اسو نے اسے کیا اور پالوس رسول اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں بھی مسیح میں قائم رہنے کے لیے ان باتوں کو کرنا ہے ہم مسیح میں قائم چندے دے کر چرچ کی میمبرشیب دے کر قائم نہیں رہ سکتے چرچ میں کسی خدمت کو کر کے قائم نہیں رہ سکتے ہمارا کردار اور ہماری زندگی کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہم کس قدر زیادہ خدا ہم میں قائم ہیں اگر ہم اس خوبصورت مثال کی بات کریں جس کا ذکر مقدس لکہ کے انجیل میں ہے ایک اکل مند شخص اور ایک بے وکوف شخص کی مثال اکل مند شخص جو ہے کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس نے اپنے گھر کو جب بنایا تو اس کی بنیاد گہری کھوٹ کر رکھی اس کی بنیاد گہری تھی اور جو بے وکوف شخص تھا اس نے ریپ پر اپنے گھر کی بنیاد رکھی اور جب آنڈی آئیں طفان آئے پریشانی آئیں تو وہ گھر جو ریپ پر بنایا گیا تھا وہ گر گیا وہ گھر جس کی بنیاد گہری تھی وہ قائم رہا جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں اور ہماری بنیاد ہماری مسیح ایمان کی بنیاد چندے دینے پر حدیع دینے پر پادریوں کو خوش کرنے پر ہوتی ہے تو پھر جب پریشانی آتی ہیں تو ایمان کا وہ گھر جو ہم نے بڑا خوبصورت محل کھڑا کی ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے لیکن وہ باتیں جو ہماری زندگی میں ایمان کی وسیلہ سے آتی ہیں اور ہمارے ایمان کی بنیاد گہری ہوتی ہے جب وہ ہماری زندگی میں ہوتی ہے تو پھر دکھ تک کلیف پریشانیاں انسانی رویے ہمارے ایمان کو مسیح میں قائم رہنے سے ہٹا نہیں سکتے پانوسر اصول اس خط میں قائم رہنے پر زور دیتا ہے اور دوسری بات جس پر ہم سیکھیں گے وہ یہ کہ وہ اس بات کو کہتا ہے کہ قائم رہتے ہوئے اس میں خوش بھی رہے قائم رہتے ہوئے کیا رہے اس میں خدا ان کے کلام میں ہم پڑھتے اور ضبور بھی گاتے ہیں میں خوش ہویا جد من ہوں آکھن لگے کہ آؤ یہ ہوگا دے میں نے اکثر یہ دیکھا کہ جب بہت سے ایمان در چرچ میں آتے ہیں عبادت کیلئے گھر میں آتے ہیں خدا ان کے تو ان کے چیرے بڑے اداس ہوتے ہیں یا تم اپنی پریشانیاں چھوڑ رہا نہیں چاہتے یا ہم اپنی پریشانیوں میں ہی خوش ہوتے ہیں میرے جیزو اگر خدا ان میں قائم ہے تو خدا کی حضوری میں آ کر اپنی ان پریشانیوں کو جو آپ کے سر پر چڑی ہوئی ہیں وہ بے روزگاری کی پریشانی وہ گھر کے اندر مسائل وہ لڑائی جگڑا وہ کمیاں کمزوریاں جو آپ کی زندگیوں اور خاندانوں میں ہیں اگر آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو انہیں اگر آپ خدا میں قائم ہے تو خدا ان کو دے دیں کلام میں لکھا ہے اپنی فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری کیا ہے فکر ہے اپنی فکر اسے دے دیں تو جب آپ اس میں قائم رہیں گے تو یہ خوشی بھی آپ کی زندگی میں آ جائے گی اور دسویں آیت پر پالوس رسول گو کہ وہ قید میں ہے گو کہ اس کیلئے پریشانی ہے وہ کلیسیوں سے دور ہے ابھی تک اسے پتہ نہیں کہ وہ کب قید میں سے نکلے گا اور وہ قید میں روما کی قید میں سے اس خط کو لکھ رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں خداون میں بہت خوش ہوں وہ کیا کہتا ہے میں خداون میں کیا ہوں بہت خوش ہوں کیسا شخص ہے قید میں ہے خداون میں ہے خداون کے کام کے لئے قید ہو ہے اور کہتا ہے میں خوش ہوں قید تو ایک بری جگہ ہے اور اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم امال کی کتاب کی اس واقعہ میں جہاں پر ایک فلیپی دروگہ تبدیل ہوا اس نے اس کے خاندان نے ببتسمہ لیا مسیح سوپر ایمان لیا ہم اس کا عملی مظاہرہ اس واقعہ میں دیکھتے ہیں کہ جب پالوس اور خداوند کا بندہ اس کا شاگرد جو ہے اس کے ساتھ موجود ہے کلام میں لکھا ہے کہ پالوس اور سلاس وہ خداوند کے بندے قید میں ہیں ان کے پاؤں جو ہیں وہ بیڑھیوں میں جکڑے ہیں لیکن وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے خداوند کی یہ طرز ہے جو خداوند میں قائم ہے ان کی زندگی میں کمیاں اور کمزوریاں آئیں وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں خوش ہوں اور پالوس تصور یہ کہتا ہے کہ میں نے سب حالتوں میں سیر ہونا بھوکا رہنا بھرنا گھٹنا سیکھا ہے اور تیرینی ایپلکہ ہے وہ یہ کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو بھی تم نے اچھا کیا جو میری مسئبت میں شریک ہوئے پالوس کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں نے مسئبیں بھرنا بھی سیکھا ہے اور گھٹنا بھی سیکھا ہے اکثر ہماری زندگی میں جب بہت ساری بھرکتیں ہوں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے کمیاں آ جائیں کمزوریاں آ جائیں تم گلے اور شکوں کے ایک بڑا امبار لگا دیتے ہیں خداوند میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا میرے عزیزو دوسری بات جو آج کے پیغام میں سے ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے نہ صرف خداوند میں قائم رہنا ہے بلکہ دوسری بات یہ کہ ہم نے اس میں رہتے ہوئے کیا رہنا ہے خوش رہنا ہے سب بولے کیا رہنا ہے خوش رہنا ہے جو کہ ایک بڑا مشکل کام ہے آج کے دور میں کیسے خوشی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان سوچوں کو اپنا رکھا ہے بڑے عرصہ تک جو پیغامات ہم نے اس خطے میں سنے وہ یہ تھے کہ خداوند میں رہتے ہوئے جو برکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو خدا کا بندہ وہ بھوکا نہیں ہوتا بیشہ کا ایسا یہ لکھا ہے کہ شیر ببر کا بچہ تو بھوکا ہو سکتا ہے لیکن میرا طالب کسی نعمت کا معتاج نہیں ہوگا ایسا ہی ہے یہ بھی ہم نے سیکھا کہ وہ لوگ جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں خداوند ان کی حفاظت کرتا ہے کسی انسان کا معتاج نہیں کرتا بے شک ایسا ہی ہے لیکن میرے عزیزو اس خوشحالی کی انجیل اس پروسپیرٹی گاسپل کے ساتھ اب اس بات کو بھی سیکھنا ہے کہ جو مسیح میں ہیں وہ عزمائے بھی جاتے ہیں ان کی عزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی زندگی میں کمزوریاں اور کمیاں بھی واقع ہوتے ہیں لیکن وہ لوگ جو خداوند میں قائم ہوتے ہیں وہ ان سب حالتوں میں خوش بھی ہوتے ہیں خداوند کے بندہ عیوب کی طرح خداوند کے بندہ پالوس کی طرح اور ان ایماندار زندگیوں کی طرح جن کا ذکر اور تذکرہ ہمیں خداوند کے کلاب میں ملتا ہے پالوس کہتا ہے کہ میں نے پس ہونا بھی سیکھا ہے میں بھرنا بھی جانتا ہوں میں پس ہونا بھی جانتا ہوں میں نے بھوکا رہنا میں نے اچھی حالت میں اور بری حالت میں خوش رہنا سیکھا ہے کیونکہ میں اس میں قائم ہوں اگر ہم اس میں قائم ہیں تو یاد رکھے سب سے بڑا طوفہ جو برکت ہمیں ملی ہے وہ نجات کی برکت ہے وہ کس کی برکت ہے نجات کی برکت ہے نجات کی برکت کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہیں رزق ہونا مال و دولت ہونا اچھا گربار ہونا اولاد ہونا اولاد کی برکتیں ہونا یہ سب نجات کی بڑی برکت کے ساتھ جڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اکثر ہم ان چھوٹی باتوں کے لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور نجات کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوتے ہم اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے تو پریشان ہوتے ہیں لیکن کبھی اس بات کے لیے پریشان نہیں ہوتے کہ میرا بچہ خداوند کے ساتھ نہیں چل رہا ہم اس بات کے لیے تو پریشان ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے میراس میں کیا چھوڑ کر جاؤں گا میرے پاس تو پیسے نہیں میرے پاس تو جائدات نہیں لیکن کبھی ہم اس بات کے لیے نہیں سوچتے کہ میں نے اپنے بچے کیلئے روحانی طا پر کس بات کو چھوڑنا ہے پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے مسیح میں بڑھنا پست ہونا اور ہر حالت میں سیر ہونا اور بھوکا رہنا سب کچھ سیکھا ہے اگر مسیح میں قائم ہے تو پھر ہر وقت ہمیں خوش رہنا ہے اور یہ ہر وقت خوش وہی رہتا ہے جو مسیح میں قائم ہے کلام میں لکھا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی لکھا ہے کہ اسے کانٹ چھانٹ کے عمل سے گزارا جاتا ہے اور اس لیے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ کیا کرے اور زیادہ پھل لائے اس لیے نہیں کہ اسے کانٹ کر ختم کر دیا جائے جو قائم ہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے اور ہوگی تاکہ وہ اور زیادہ پھل لائے اور پھر تیسری اور آخری بات کہ وہ بڑے وہ کیا کرے اب تک ہم نے دو باتوں پر غور کیا پہلی بات یہ کہ ہمیں خداون میں قائم رہنا دوسری بات یہ کہ ہمیں خوش رہنا ہے اس میں اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اس میں بڑھنا بھی ہے ہمیں کیا کرنا ہے اس میں بڑھنا بھی ہے اور وہ بڑھنا کیسے ہے خداون کے پاکلام میں یہ لکھا ہے انیسویں آیت سے تیسویں آیت میں میرا خدا اپنی دولت کی موافق جلال سے مسیح یسو میں تمہاری ہر ایک احتجاج رفع کرے گا ہمارے خدا اور باپ کی عبدالعباد تمجید ہوتی رہے ہر ایک مقدس سے جو مسیح یسو میں ہے سلام کہو جو میرے بھائی میرے صاحب ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں اور آگے لکھا ہے تیسویں آیت میں خداون یسو مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں جب ہم اس میں قائم رہتے اور خوش رہتے ہیں تو خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ پھر وہ ہماری ہر ایک احتجاج یعنی ہر ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے ہماری زندگی میں سے مسئلے اور مسائل کو دور کرتا ہے ہم پہلے والا حصہ جو ہے اسے سب سے آخری والا جو حصہ اسے سب سے پہلے کرنا چاہتے ہیں کہ میں بڑھوں میری زندگی میں بھرکتے ہوں لیکن ان دو سٹیپس کو ہم اپنی زندگی میں پورا نہیں کر پاتے جو یہ ہیں کہ ہمیں اس میں قائم رہنا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قائم بھی نہ ہو اس کی شکر گزاری بھی نہ کریں سب کچھ ہمیں مل جائے میرے عزیزو ایسا ہونا اور ایسا کرنا مشکل ہے مشکل ہو سکتا ہے خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ خداون یسنسی کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے اور جب خداون کا فضل ہماری روح کے ساتھ رہے گا یا ہوگا تو میرے عزیزو یاد رکھیں پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم خداون میں بڑے نہیں اکثر ہم اس کے فضل والے ہاتھ سے باہر نکلاتے ہیں جیسے مرگی کے بچے جب تک اس کے پروں میں ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں جیسے وہ پروں سے باہر آتے ہیں کسی پرندے یا کسی جانور کا شکار ہو جاتے ہیں اکثر اوقات ہم اس لیے بھی بڑھ نہیں پاتے کیونکہ ہم نے اپنا دل دنیا اور دنیا کی چیزوں میں لگایا ہوتا ہے ہم دنیا کی چیزوں میں دنیا کے کاموں میں خوش رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا میں قائم رہنا اور دنیا میں چلنا پسند کرتے ہیں آج میرے عزیزو اس نصیت کے ساتھ پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اور میں اپنی زندگی میں برکت پانا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ خداون میں کیا رہیں قائم رہیں سب بولیں خداون میں کیا کریں دوسری بات یہ کہ قائم رہنے سے ہم ہر وقت خداون میں خوش رہیں گے اور تیسری بات یہ کہ ہم خداون میں بڑھیں گے اور یہ بڑھنا صرف اور صرف خدا کے فضل کے باعث ممکن ہوتا ہے اگر ہم اس کے فضل کو اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں تو ان دو باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں اچھے اور برے حالات میں صرف خداون کی شکر گزاری کریں اگر کھانے کے لئے روٹی نہیں تو شکر گزاری کریں کہ میری زندگی میں ایمان کا تحفہ ہے میں نجات یافتہ ہوں میں مسیح پر ایمان رکھنے والا اور اس کے نام سے مانگنے والا ہوں اگر ان شکر گزاریوں کا اپنی زندگی میں اپنا لیں تو کلاب میں لکھا ہے کہ میری راستبازی کی تلاش کرو بادشاہی کی تلاش کرو تو باقی سب چیزیں کیا ہوں گی تم کو ملتی جائیں گی اور مل جائیں گی اور لوگوں کو ملتی رہی ہے اور آج بھی مل رہی ہے اگر ہمیں نہیں مل رہی تو خداون میں قائم رہیں خوش رہیں اس میں بڑھیں ضرور ہے کہ خداون یہ سب کچھ بھی ہمیں عطا کرے گا آج میری خداون سے یہ دعا ہے کہ خداون کلام مقدس کے اس حصہ کے وسیلہ سے ہمیں برکت بخشے اور خداون ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اس میں قائم رہیں اور اس میں بڑھتے رہیں خداون آپ سبوں کے ساتھ ہو آمین